شکشہ کی قرانتی بہت بڑی ہو رہی ہے اس کے سندھر میں اس کے تین مکشہ ایک اس میں پتنجلی وشی ودیالے کا ابھی پہلے چرن میں دس ستزار ودیارتیوں کے لئے پتنجلی وشی ودیالے اور پانچ ورشوں میں پانچ سات ورشوں سے شروع کر کے ادھکتم دس ورشوں میں پورا ہو جائے گا ایک لاکھ ودیارتیوں کے لئے وشی کا سریشتتم وشی ودیالے ابھی پتنجلی یونیورشیٹی چل رہی ہے اور اگلے چرن کا میں نے نام دیا ہے پتنجلی گلوبل یونیورشیٹی جو کی لگ بگ دو ہزار اکڑ میں ہوگی اور جہاں قریب قریب ایک لاکھ ودیارتیوں کے پڑھنے کی ویباستہ ہوگی اور وشی ودیالے تو ہوگا ہے اس کے ساتھ نیچے سے گرکل سے لے کر گرکل بھی وشی ودیالے کے دو چرنے وشی ودیالے دس ہزار سے شروع کر کے ایک لاکھ تک اور گرکل جو ہے وہ ایک ہزار سے شروع کر کے اور دس ہزار بچوں تک دس ہزار بچوں تھا تو بچوں کا ایک ہزار کا گرکل تو ابھی شروع ہے اگلے سال تک وہ دو ہزار ہو جائے گا دیرے دیرے کر کے گریجولی یہ بڑھتا چلا جائے گا اب کپالہ بھاتے نولوم ملوم کرتے کرتے اس آندولن کے بھی بارے میں جرہا دیان سے سنیں اور میں نے کئی بار کہا ہے کچھ لوگوں کو سمپرک کرنے میں اسویدہ ہوتی تھی اس لئے میں نے سیدھے سیدھے نمبر چلا دی پتنجری یونیورشٹی کے آچارے کولم کے گرکولم کے لیکن ان کانٹیکس نمبر پر کیول اور کیول ایجوکیشن کے بارے میں ہی سمپرک کریں لوگ جو بھی نمبر دیکھتے ہیں وہاں پر روگی فون کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو میں سب سے ایک تو ہاتھ جوڑ کر کے پراتھنا کرتا ہوں کہ اتنی ہائی توبہ نمبر چاہے کریں کہ جو بھی نمبر ملا اسی پر روگی فون کرنا شروع کر رہے تھے ایک دم ڈسپریٹ ہو کر کے باغلپن میں اتاولے پن میں یہ نہ بھی آگا تو فون جن کو ویلنیس کے لئے فون کرنا ہے وہ کیوں ویلنیس میں فون کریں جن کو شکشہ کے لئے فون کرنا ہے تو شکشہ کے لئے ہی فون کریں آچاری کولم میں گرکولم میں یونیورشٹی میں یہ بہت ضروری ہے اور میں اس سب سے ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں پتندری یونیورشٹی میں ابھی تین چار طرح کی کورس بڑے چاہے ہیں پھر تو پتندری ایرگیت کولیج ہے جہاں ہم لوگ بی ایم ایس کروا رہے ہیں اور اس کے کئی بیش سیار ہو چکے ہیں بہت لمبے عرصے سے یہ کارے چاہتا ہے دوسرا بی این وائی ایس اب شروع کیا ہے آگے ایم بی بی ایس بھی شروع کریں گے لیکن بی این وائی ایس اب شروع کیا ہے اور یہ بی این وائی ایس مجھے اس سمائے لگ بھگ دس ہزار چکت سکوں کے آوششت ہے ایرگیت کی تو مل جاتے ہیں کیونکہ ایرگیت کے لگ بھگ پانچ لاکھ چکت سکے ہیں نیچروپیتھی میں جنہوں نے بی ای ای ایس کیا ہوا ہے پانچ سال کا پورا ڈاکٹری کا کورس کیا ہوا ہے وہ ماتر لوگ ہی پانچ ازار ہے پورے دیش سب سے بڑا کیریئر وہاں ہوتا ہے جہاں سنکھیا بہت کم ہوتی ہے دربھاگیے سے بی ای ایس میں لوگوں نے الگ لگ پرکار کی ڈپلوم آج کر رکھے ہیں ڈپلوم آج والا پہ کچھ پی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے چھے فیزیولوجی ہے چھے اناٹومی ہے پوری ایک پرکریہ ہے بنے آپ کو نشناتتہ چاہیے تو آپ کو پھر نولیج سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو تو دربھاگیے سے پانچ ازار سے زیادہ نیچروپیتی کے بی ای ایس کے ڈکٹر نہیں ہے ڈپلوم آج والے بہت ہیں وہ قریب تین چار لاکھ کتنے ہیں وہ ڈپلوم آج کس نے مہنے کا کس نے دو مہنے کا کس نے تین مہنے کا کس نے چھے مہنے کا اور ان کی کوئی کوئی ان کا سرکاری روپ سے یا ویدانی روپ سے لیگلی ان کی ڈکٹری کی ماننیتہ نہیں ہے یدے پی ایک الگ پرکار کا سنگھرشش میں چل رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم کو بھی ڈکٹری کی ماننیتہ دو ایسے میں نے دو میں نے کوئی ڈپلومہ کر کے ڈکٹری کی ماننیتہ مانگنے لگے تو کیسے آئیش منترالے بھی کیسے دے دے گا آپ کو ڈپلومہ دے سکتا ہے آپ تھیرابیسٹ ہو سکتے ہو آپ ڈکٹر نہیں ہو سکتے پتنجلی یوگ پیٹھ کو پتنجلی ویلنیس کے لیے مجھے چاہیے دس ہزار بی این وائی ایس اب جتنے بھی بی این وائی ایس کولیج ہیں ان کا ابھی ایک ہم سنگھٹن بنا رہے ہیں اور وہاں پر اچھے کورس چلیں اس کا کورس کا بھی کیونکہ اب اس کی کوئی نیامک سنستانہ ہونے سے بہت لوگوں کا کم دھیان تھا اس طرح اب جب میں نے دھیان دیا تو میں آج ایک آخوان سب سے تو یہ کر رہا ہوں ہم سنگھٹن بھی اس کا کھڑا کریں گے اس کا ہم نے اس کا جو سلیبس ہے کرکولم ہے اس کا پورا پاتھے کرم ہے پورا ایک اپرتن بنایا ہے اور باقی بھی جگہ ہم چاہیں گے کہ اسی طرح سے لوگ کام کریں ابھی کافی بیان وائیس کے کولیج تو کھل گیا وہاں کے لوگوں ایڈمیشن نہیں لیتے کیونکہ لوگوں کو اس میں سنبھاؤنا ہی نہیں دیکھتی آئروید کے ڈاکٹروں کے برابر سیلری آئروید کے ڈاکٹروں کے برابر ان کی ساری فیسلیٹی آئروید کے ڈاکٹروں کے برابر ان کا ریسپیکٹ کیونکہ میں یوگ اور آئروید میں کوئی بھید بھاؤو نہیں کرتا ہوں ہاں لیکن بھوشے میں سپنا ضرور دیکھتا ہوں کہ آئروید کے ڈاکٹر کا نیچروپیتھی کہ ڈاکٹر کا ابھی بھی یہ سممان میں نے دلایا ہے آگے اور ایم بی بی ایس سے بھی بڑا سممان دیس میں بی ایم ایس کو بی ای ایس کو ملے اور یہ حق یہ ان کو گو رہا ہو یہ ان کو سممان اور سوابی ایمان میں نے دلایا ہے اور آگے اس کو اور بڑھانا ہے تو جو بھی بالک بی ای ای ایس کرنا چاہتے ہیں اب کچھ ایس ایسے بالک ہے اس میں میرے سامنے لوگوں نے تین سمجھیں دکھائی ایک تو اس کے بھوشے کے بارے میں اس کا بھوشے کیسا ہے اس میں ہمارا کریئر کا کیا ہوگا پہلی بات تو یہ تو بہت سیکنڈری بات ہے لیکن اس سے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا بدلنے کا سنکالپ ہمارا کہ پوری دنیا کی چکتصہ پدھدی میں یوگ ایروید نیچروپیتھی اور جو ہماری یہ سناتن جیان پرمپرا ہے یہ سب سے اوپر ہو اتنا بڑا سنکالپ ہے اور اس میں بی ایس ڈوکٹرز کی سب سے بڑی بھومی کا ہوگی پی ایم ایس تو پھر بھی میں نے کہا مل رہے ہیں مل بھی جائیں گے اور ابھی ہم نے سو سیٹ لیے ہیں آگے ہم دو سو بھی لیں گے اور جرود پڑی تو ہم پانسو اور ہزار سیٹ کا بھی یہ بی ای ای وائی ایس کولیج چلائی گیا ہمیں بنانے اور ان ڈوکٹرز کو فیلوسفی پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ تو بہت بہت سکیل ہے پریکٹیکل نولیج وہ دیں گے اور یہ جمہداری میں اپنے اوپر لیتا اور میں کیریئر کی جمہداری یہ ریسپونس میلیٹی یہ دھارم میرا ہے میں انڈیج یہ میرا کمیٹ مینٹ ہے کہ جو بھی پتندری وشیف دیالے سے بی ای 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 ایس کے بچے تیار ہوں گے ان کو ہنڈر پسند ان کی پلیس ان کے جوب کی پوری ریسپیکٹ کے ساتھ میری زمین ہے ایک بات دوسری بات کہ بہت سے بچوں کے عارتھک حالہ ٹھیک نہیں میں نے مانا اب کچھ بچے عارتھک تنگی کے کارنے سے اس کو نہیں کر پا رہے اب اب ایم بی بی ایس کا تو سوچ ہی نہیں سکتے وہاں تو پچیس پچاس لاکھ روپے سے ایڈمیشن شروع ہوتا اور ڈوکٹری ہوتے ہوتے قریب قریب پانچ کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو ادھر تو جانے کے بارے میں گریب گھروں کے بچے تو سوچ ہی نہیں سکتے اور میں نے ہمیشہ انتیم پنکٹی میں بیٹھے ہوئے وقتی کو اٹھانے کی کوشش کی ہے تو ایم بی بی ایس اب ان کی جو فیس سٹیکچر ہے میں نے کہا پانچ کروڑ کا خرچہ آتا ایک ڈوکٹر بننے میں ایم بی بی ایس ایم ڈی یہاں آپ کے لیے ہم نے ایک بہت سہادھان ویوستہ کی ہے لیکن بہت سے بچوں میں کو تو وہ لاکھ دو لاکھ روپے بھرنا ہی مسکل ہو جاتا ہے ان کے ماتا پتہ کے پاس میں پچیس پچاس ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتے لاکھ روپے بھی نہیں ہوتے تو کیا کریں تو کس تو ہوگا جتنا آپ کے پاس میں تھوڑی سی ویوستہ اس کو کیجئے باقی بینک کی ویوستہ کے لیے ہم نے بہت دیا بینک سے ویوستہ ہو جائے گی اور جب آپ کا ایجوکیشن پورا ہو جائے گا یہ انٹریسٹ فری لون کی سرکار نے ایجوکیشن لون کی بہت اچھی ویوستہیں دے رکھے یہ انٹریسٹ فری لون اور جب آپ ڈاکٹر ہو جائیں گے تب اس کو پے کرنے کی جمعیداری آپ کو میں نے کہا جوب کی جمعیداری ہم دے رہے تو آپ کا پے آؤٹ ہو جائے گا دو تین سالوں میں آپ کا لون پورا پے آؤٹ ہو جائے گا تو پھر کس بات کی جندہ فری میں ایجوکیشن مل رہی ہے بی این وائی ایس کی آپ کو فری میں ایجوکیشن مل رہی ہے محنت تو آپ کو کرنے پڑے گی دماغ ہونا چاہیے آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے شدہ اس کی پڑتی جنون ایک اندولن کا بھاو ہونا چاہیے کہ مجھے اس دھرتی کو سوست بنانا ہے لوگوں کو زندگیاں دے رہی ہے لوگوں کو آروک یہ دینا ہے کس طرح سے لوگ طرف سے بلکتے آتے ہیں اور جب ان کو دیکھتا ہوں چاروں طرف سے نراش ہو چکے ہوتے ہیں جی لائف میں کوئی ہاپ نہیں ہوتا ان کو ہماری زندگیاں دیئے ہیں تو جن کے اندر جنون ہے ان جنون والے بچوں کو جو ہے ایک طرح سے یہ فری ایجوکیشن ہے جن کے پاس میں سامرتھے ہیں وہ تھوڑا بہت جمع کر دیں گے باقی سب لون آدھی کی ویوستہ کرانے کے لیے میں نے پتنجلی ویشوی دیا لے کے جو اس سندر میں جمعیدار وقتی ہیں بھائی ندھیش جی سے لے کر کے بھائی روی جی سے لے کر کے ان سب کو نردیشت کر دیا ہے کہ وہ سب آپ کے لیے ویوستہ کر رہا ہے اب بچے بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر لیکن یہ سپنا جو ہے اور یہ ویشیش روپ سے پہلی بار میں ویوستہ کر رہا ہوں بی ایم ایس کے لیے ہم نے یہ ویوستہ نہیں کی تھی لون آدھی کی سنستہ کے اور سے اس میں ہم نے پہل کیا کہ میں اس میں مشن بھی تیار کر رہا ہوں کھولی ڈاکٹر تیار نہیں کر رہا ہوں ایک کرانتی کاری کرانتی کاری ڈاکٹر تیار کر رہا ہوں جن کی جو صبح کیونکہ میں دیکھتا ہوں جہاں ڈاکٹر ہے لیکن خود ہی بیمار چار بجے اٹھنا پڑے گا چار بجے اٹھنے سے لے کر کے جو میں بار بار کہتا ہوں چار بجے اٹھنے سے لے کر کے اور دس بجے سونے تک یدی اٹھار ہے گھنٹہ اس دیش کا یوگ اور کرمیوگ کرنے کا سوابھاؤ بن جائے ایسا اس دیش کا ابھیانس ہو جائے تو پھر یہ دیش کہاں کا کہاں پہنچ جائے خیر یہ بچوں کے لیے میں نے بتایا ایک طرح سے ان کے لیے فری ایجوکیشن ان کو انٹریسٹ فری لون اس کی بھی اوستہ ہم کرا کے دے رہے ہیں اور اس کو پی آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ جمعیداری لے رہے ہیں کہ آپ کی جوگ کی گارنٹی ہے جوگ تو بہت چھوٹی سی بات ہے میں تو کہتا ہوں ایک ایک بچہ میں ایسا بنانا چاہتا ہوں جو خود ایک پتنجلی ویلنیس سینٹر چلا سکے اور پانچ سال میں ایسے ہم بچے تیار کر دیں بس یہ آپ کی بس آپ کے پاس ایک ہی چیز چاہیے دھیماغ چاہیے شدہ چاہیے اور مہنتی پرشارتی سبحاؤ چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی